موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل میرا نام رکھ سار ہے اور آج میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں سکھ کباب بنانے کی ریسی ریسپی اسے بنانا نہایت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی فٹا فٹ سے بن کے تیار ہوتی ہے اسے بنانے کے لئے میں نے 1 kg کیما لیا ہے اسے دھو کر اچھی طریقے جس کا پانی نہیں دھار لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے 2 teaspoon نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں دو پیاز میں نے بڑی سائز کی چوب کر لی ہے پیاز ڈالنے سے جو ہے سیکھ کا جو مزہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے سوفٹ بن کر تیار ہوتی ہے تو پیاز کا استعمال اچھی طریقے سے کریں یعنی اچھی کونٹیٹی میں کریں تو یہاں دو مینے بڑی پیاز لے لی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے half teaspoon گرم مسارہ half teaspoon ہم اس میں ڈالیں گے black paper 1 tablespoon ہم اس میں ڈالیں گے ادھرک لسن کا پیسٹ اور 1 teaspoon بھر کے ہم اس میں ڈالیں گے بھونہ کھٹا زیرا 1 tablespoon ہم اس میں ڈالیں گے بھونہ کھٹا دھنیا اور 1 tablespoon ہم ڈالیں گے کھٹی ہوئی لال میرچے میرچے جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے لیجئے اور 3 سے 4 ہری میرچ میں نے کھٹی ہوئی ہے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اب ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے مکس کریں گے مکس کرنے تک کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری یہ والی ریسپی کیسی لگی تو دیکھ سکتے آپ لوگ میرے کیمے میں بلکل بھی پانی نہیں ہے پانی کا جو ہے نیتھڑنا بہت زیادہ ضروری ہے اچھی طریقے سے ہو سکے تو ہاتھوں سے دبا دبا کے کیمے کا پانی نکالے اور اس کے بعد بنائے تو ہماری سیکھ ٹوٹے گی نہیں اب اسے میں فٹا فٹ سے پیچ کر کے لے کر آتی ہوں دو منٹ میں تو یہ دیکھئے ہمارا جو کیمہ پیچ کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک کب بھر کے ڈال دیں گے ہرہ دھنیا کٹا ہوا ہرہ دھنیا ڈالنے کے بعد ہم اسے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طریقے سے مکس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت جھٹ پٹ بن کر تیار ہوتی ہے یہ تو آپ لوگ ضرور ضرور سے ٹرائے کیجئے اور مجھے کامنٹ کر کے ضرور ضرور سے بتائیے کہ آپ کو ہی کیسی لگی ہے ریسپی تو یہ ساری چیزیں ہماری اچھے سے مکس ہو چکی ہے اب چلتے ہیں اس کے نیکس پوسٹس کی طرف ایک سیکھ لے لیے ہم نے اسے ہاتھوں سے پانی کی مدد سے تھوڑا گیلا کر رہیں گے تاکہ ہمارے جو کباب اس میں سٹک نہ ہو جائے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ سپون کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سپون کے پیچھلا حصہ یا پھر آپ پینسل بچوں کی جو پینسل ہوتی ہے اس کو بھی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کو جتنی بڑی سیکھ بنانی ہے اتنا بڑا ہم ہاتھ میں لے کر اس کا کیمے کو اور ہلکے ہلکے ہاتھوں سے جوہے سے پہلائیں گے بڑا کریں گے سکسی سائز کو بہت ہی ہلکے ہلکے ہاتھوں سے کرنا ہے زیادہ زور سے نہ دبائیں تو یہ دیکھئے ہماری اچھی کھاسے بڑی سائز کی جو ہے کباب بند کر تیار ہو گئے ہیں ہاتھوں کو پانی کی لگا لگا کر تھوڑا سسکو کرنا ہے تاکہ یہ چٹکے نہ آئے ہیں اب ہم اس سے ایک پلیٹ یا ٹری میں نکال لیتے ہیں ہلکے ہاتھوں سے نکال کر اسے رکھیں گے تو یہ دیکھئے ہم نے اس طریقے سے تیار کر لیا ہے اور اب باقی کی بھی جو ہے کباب ہم اسی طریقے سے تیار کر لیں گے تو یہ ہمارے کباب تیار ہو چکے ہیں اب ہم اسے کلنگ ریپ کی مدد سے اسے پیک کریں گے اور اسے فریج میں رکھ دیں گے ایک سے دیڑ گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھی طریقے سے سیٹ ہو جائے اور فرائے کرتے وقت توٹے نہ آئے تو ہم اسے رکھ دیتے ایک دیڑ گھنٹے کے لیے فریج میں تو اب ہم پین کو گرم کرنے کے لیے رکھیں گے یہاں پہ ہمارے کباب بھی سیٹ ہو چکے ہے ایک دیڑ گھنٹے میں پین میں ہم ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون آئل آپ چاہے تو اسے ڈیپ فریج بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اسے شیلو فریج کرنا پسند کرتی ہوں کیونکہ بہت کم تیل میں یہ جلدی بند کر تیار ہو جاتے ہیں تیل گرم ہونے پر ہم ساری جو سیخ ہے اسے ہو سیٹ کریں گے ہائی فلیم پر ہی کرنا ہے فلیم کو لو نہ کریں جب ایک سائیڈ اس کی کوک ہو جائے گی تب ہم اسے فلیپ کرنے کے بعد میڈیم فلیم پر اسے الٹ پرٹ کر سب طرف سے فرائے کریں گے تو یہ دیکھئے بہت ہی اچھا کلر آیا ہے اس کا اور بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کی تو آپ لوگ ضرور ضرور سے بنائیے ٹرائے کیجئے بچوں کے ساتھ میں رمضان مہینے میں آپ لوگ اسے دیکھنے میں ہی کتنی جوسی نظر آ رہی ہے اور کھانے میں تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے تو یہ ہماری گرمہ گرم سکھ کباب بن کر تیار ہے کھانے کے